رمضان کا مہینہ ہے خوشیوں کا مہینہ ہے رمضان بہت بہت مبارک ہو تو خیر جی ابھی دوپہر کا وقت تھا اور میں آگئی تھی کچن میں اور تھوڑا تھوڑا سا تیاری کرنا میں نے شروع کر دیا تھا تو صبح سہری میں میں ساڑھے تین بجے اٹھی تھی اور جیسے میں اٹھی تو میں نے فوراں چائے چڑھا دیا اور گیس کو دیمہ کر دیا اور پھر نماز پڑھنے لگی اور جیسے نماز سے میں فارغ ہوئی نا تو میں نے بیٹ سے اک لیا اور تھوڑی سی میں نے مٹھرے اک لیا کل بھی ویڈیو بنانے کا من نہیں کرتا ہے کیونکہ صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے تو میرا کام کرنے میں بہت من لگتا ہے تو بہت سارے کام فیلے بے تھے اس کو میں نے ختم کیا اور صبح صبح کے وقت میں تلاوت کرتی ہوں کیونکہ صبح کا ٹائم برکت والا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہی کام ہو جاتا ہے چاہے آپ قرآن کی تلاوت کرے یا پھر کچھ بھی کریں تو کام آپ کے امید سے زیادہ ہو جاتا ہے تو فیلحال جی مجھے قرآن کتنا ختم کرنا ہے رمضان میں وہ میں نے پورا پلاننگ کر لی ہے اور ہر دن مجھے کتنا پڑھنا ہے وہ بھی میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے تو جو بھی آج مجھے پڑھنا تھا الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا تو فیلحال یہاں پر امانت میری ہیلپ کر آ رہی تھی اور امانت سبزیوں کی کٹنگ بہت اچھی کرتی ہے مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھنا ہے تو پتہ ہے جتنی بھی سبزیوں کی کٹنگ کرنی تھی میں نے سب کو اکٹھا کر لیا اور امانت کو بڑے پیار سے بھلا ہے کہ بیٹا آپ اس کو کٹ کر دو تو اگر ایک ایک سبزی میں ان کو دیتی تو ان کو تھوڑا سا مشکل لگتا لیکن سب کچھ میں نے اکٹھا کر لیا تھا اور جو چیزیں جس میں لگنی تھی الگ الگ پلیٹ میں میں نے رکھ لیا تھا اور وہاں پر وہ بیٹ کے لابی میں چاپنگ کر رہی تھی اور پھر جو بھی چیزیں ہو جا رہی تھی میں جا کے ان کے پاس سے لے لے رہی تھی اور آگے کا کام جو تھی تھا وہ میں کر رہی تھی تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے چٹنی بنائی تھی اور یہ چٹنی بہت لا جواب ہوتی ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں بنایا تو پلیز ضرور ٹرائی کریے اور یہاں پر یہ املی کی چٹنی جو میں نے دو تین دن پہلے بنایا تھا تو فائنلی الہمدلی اللہ آج کھانے کا دن آ چکا ہے تو ہری چٹنی میں میں نے تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا لیسن بھی لیا تھا اور چنے کی دال بھی تھی اس طرح سے کئی چیزیں تھی تو ابھی میں نے اس میں لیمن کا رس نہیں اٹھ کیا ہے لیکن اگر آپ چاہے تو دو تین گود لیمن کا رس بھی اٹھ کر سکتی ہیں تو فیلال جی ایک ایک چیز کی چوپنگ ہو رہی تھی اور میرا کام آسان ہو رہا تھا تو دن میں مجھے کیا بنانا تھا اس کی تیاری میں نے صبح سے کر لی تھی جب میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اسی وقت میں نے جو بھی بھیگانا تھا وہ سب بھیگا دیا تھا اور ہم سب بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے افتار بنانے کے لیے اور بہت مزہ آتا ہے نا جب پہلا دن ہوتا ہے تو بہت زیادہ سب ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں پکوڑیوں کی تیاری ہو رہی تھی اور میں نے اس میں لے لیا تھا تھوڑا سا گو بھی اور بہگان اور امان کو بہگان تو بلکل بھی نہیں پسند ہے تو خیر جی چپکے سے میں نے اس میں سب کچھ ایٹ کر لیا ہے اور اگر جناب کو ذرا بھی پتا چلا نا تو بلکل بھی نہیں کھائیں گے وہ تو خیر جی امانت کے ہیلپ کے بعد کام تھوڑا سا آسان ہو گیا تھا اور یہاں پر ایک ایک چیز ریڈی ہو رہا تھا اور میں اس کو فریز میں رکھتے جا رہی تھی اور اس وقت میں اس کو نکالوں گی جب مجھے اس کو فرائی کا نہ رہ گا اور یہاں پر میں دہی بڑا کی تیاری کر رہی تھی لیکن میری دہی کئی دنوں کی تھی تو جب بھی آپ کو دہی بڑا بنانا ہے تو فریش دہی جمعیے کیونکہ جب کئی دنوں کی دہی ہوتی تو تھوڑا سا کھٹی ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گئی تھی تو فیلال جی تھوڑا سا میں نے اس کے اندر شوگر اٹ کیا ہے تھوڑا سا سوالٹ لیا ہے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم فیٹیں گے تو صبح سے اٹھی ہوں یعنی جب سہری کے وقت اٹھی تھی تب سے اٹھی ہوں اور ابھی تک بالکل سو ہی نہیں ہوں اور مجھے بہت کم نیند آتی ہے فجر کے بعد تو یہی ریزن ہے کہ رمضان میں مجھے نیند کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اور تھکان بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن افطار تو بنانا ہی پڑتا ہے نا بچوں کی خوشی کے لیے اور دو چار چیزیں تو بنانا ہی پڑتی ہیں اور ویسے بھی میں بہت زیادہ تیاری نہیں کرتی ہوں جتنا مجھ سے ہو پاتا ہے اتنا ہی میں کر پاتی ہوں تو آج پہلا دن تھا تو ابھی طاقت بنی ہوئی ہے لیکن جیسے جیسے روزہ بیٹھتا جاتا ہے نا تو ویسے ویسے بوڈی کے انرجی بھی کم ہوتی جاتی ہے تو چلے جی اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ خیرت کے ساتھ پورا رمضان بیٹے گا تو یہاں پر میں جو ہے دال کو پیسنے جاری تھی تو مجھے پانی کی ضرورت نہیں لگ رہی تھی کیونکہ آلڈی اس کے اندر تھوڑا سا مجھے پانی دیکھ رہا تھا لیکن جب میں نے اس کو پیسنا سٹارٹ کیا نا تو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی اٹ کیا اور ابھی بھی بہت زیادہ گاڑی ہے یہ تو یہاں پر کچن میں میرا کام ہو رہا تھا اور امانت ابھی بھی چوپنگ کری رہی تھی تو جب بھی اب دہی بڑا بنائے نا تو تھوڑا سا اس میں ادرک کرش کر کے ڈال دی اس سے تھوڑا سا اچھا فلیور آتا ہے تو ساتھی ساتھ میں نے یہاں پر جیرہ لے لیا تھا اور لال مرچ لے لیا تھا اور نمک لے لیا تھا تو چلے جی سب کچھ ہم نے یہاں پر ملا لیا اور اس کو اچھے سے فیٹیں گے اور امانت کی چوپنگ بھی ڈن ہو چکی ہے اور وہ مجھے آواز دے رہی تھی کہ میں میں لے جائی یہاں سے اٹھا کے تو جو بھی وہاں پر انہیں نے کٹ پیٹ مچایا اس کو سب کو مجھے کلین کرنا پڑے گا تو چلی جی وہاں سے سبزیوں کو لاتے ہیں اور آگے کا کام اپنا جاری رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے انہوں نے کٹ کیا ہے اور امانت سبزیوں کی کٹنگ میں تو ماہر ہو گئی ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں کیا جاتا ہے ادھری سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اتنا زیادہ کرنا نا کہ تھوڑا سا فرفی ٹائف ہو جائے کرو ہی ڈالنگ تھک گئی ہلک تھراب نہیں ہمانت ہمانت کو بڑا ہی شوق لگا تھا کہ ممی میں بھی دال کو فیٹوں گی تو میں ان کو سمجھا رہی تھی کہ ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو آپ کو فیٹنا ہے تو جب بھی دہی بڑے کے لئے آپ دال کو اس طریقے سے فیٹتے ہیں تو ایک ہی ڈائریکشن میں فیٹی ہے تاکہ آپ کے بڑے اچھے سے فولے فولے سے بنیں تو خیر جی یہ ہے چنے کی دال اور یہ چنے کی دال مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لئے تو بہت چھوٹی چھوٹی سے سبزیوں کی کٹنگ امانت نے کی ہے اور بہت ڈائم لگتا ہے نا سبزیوں کی کٹنگ کرنے میں تو یہاں پر میری آلو بھی بوائل ہو گئی تھی تو صوبہ ہی بوائل ہو گئی تھی لیکن بہت زیادہ ہارٹ تھی اور کافی دیر کے بعد یہ بوائل ہو پائی تھی تو ساری چیزوں کو میں ایک ہی کر کے ریڈی کر رہی تھی اور اس طریقے سے آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ اکٹھا کام کو سٹارٹ کرتے ہیں نا تو بہت ہوج پوچ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تھکان بھی لگ جاتی ہے اور کام میں بہت ہڑ بڑی مچ جاتی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کام کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں کہ پہلے آپ تیاری کر لیجئے اس کے بعد جو بھی آپ کو فرائی کرنا ہے وہ کیجئے تو فرائی کرنے والا آئٹم تو سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں اور اس کے پہلے جو بھی آپ کو تیاری کرنا رہتا ہے وہ کر لیتے ہیں تو اچھا رہتا ہے تو یہاں پر جتنے بھی چیزیں میری گندی ہو گئی تھی اس کو میں واش کر رہی تھی کیونکہ ابھی دوبارہ سے ان کا مجھے کام لگ سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ سب دھولائے رہے اور ویسے بھی رمضان میں تو بہت سارے بردن ہکٹھا ہو جاتے ہیں تو فیلحال میں گئی اور کافی دیر تک میں نے ریسٹ کیا اس کے بعد میں نے نماز پڑھا اور ابھی اثر کا وقت ہو گیا تھا تو اس طریقے سے جو بھی چیزیں فرائی کرنے تھی وہ میں فرائی کر رہی تھی تو آلو کی ٹکی بڑے مشکل سے ریڈی ہوئی اور ٹوٹے جا رہی تھی بہت سمال سمال کے میں نے اس کو بنایا تھا اور یہاں پر فروٹس میں میں نے تھوڑی سی چیزیں لی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ فروٹ جو ہے رمضان میں نہیں کھلاتا ہے اور اس طریقے سے آپ کٹ کر کے تو رکھ لیتے ہیں فروٹس کو لیکن کھاتا کوئی نہیں ہے حالانکہ رمضان میں تو زیادہ سے زیادہ فروٹس کھانا چاہیے لیکن کھلاتا ہی نہیں ہے اور انسان سوچتا ہے کہ بس مرچ مسالے والی تڑک پڑک چیزیں مل جائیں اور وہی کھانے میں اچھا بھی لگتا ہے اور میں تو سوچتی ہوں کہ ہمیشہ میں سمپل ہی افطار بناوں لیکن بچوں کی وجہ سے تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے تو انہیم ریڈا جو بھی چیزیں تھی وہ سب میں ریڈی کر چکی تھی لیکن میں شربت بنانا بھول گئی تھی تو ابھی تقریباً 20 منٹ بچے ہوئے تھے فٹا فٹ سے میں نے شربت ریڈی کیا اور اس کے بعد میں خجور بھی بھولے جا رہی تھی حالانکہ یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں افطار کے وقت تو میں نے خجور بھی ریڈی کیا تھا اور یہاں پر سب سے لاسٹ مومنٹ پہ میں دہی بڑا ریڈی کر رہی تھی اور میں نے دہی فریز کے اندر رکھا تھا کیونکہ جب آپ دہی بڑا کھاتے ہیں تو جب تھنڈا تھنڈا ہوتا ہے تو کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے تو کوئی بھی موقع ہو اگر دہی بڑا نہیں ہوتا ہے تو انکمپلیٹ لگتا ہے تو مجھے تو دہی بڑا بہت پسند ہے اور آئی ہوگی آپ سب کو بھی بہت پسند آتا ہوگا تو یہاں پر میں نے کھٹی میٹھی چٹیوں سے اس کو جو ہے ڈھک دیا ہے اور لاسٹ میں میں ڈالوں گی یہاں پر انار تو جب آپ اس کے اوپر انار بکھیر دیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا لکھ اور نکھر کیا آتا ہے تو یہاں پر میں مٹر چارٹ ریڈی کر رہی تھی آلو کی ٹکیا جو بھی میں نے بنایا تھا اس میں ایٹ کر لیا تھا تو بس اللہ ہم سب کے روزے کو قبول کرے اور آپ سب کے روزے کو قبول کرے اور افطار کے وقت ضرور دعا مانگا کرئے کیونکہ جو بھی بندہ اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو رد نہیں کرتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے زندگی میں خوشیاں لائیں اور سب کے زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیں تو جی افطار کا وقت ہو گیا تھا تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوگی کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ